بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اہلِ بیتِ اطحار نے اپنے الفاظ حالتِ تقییہ میں ادا کیے مثال کے طور پر مولا بیٹھے ہوئے تھے مشہور معروف روایہ تھے مولا بیٹھے ہوئے تھے کوئی آکے پوچھ رہا ہے مولا سے ان دو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مولا نے کیا فرمایا مولا نے فرمایا ہما امامان عادلان رحمت اللہ علیہما کیا قصہ ہے یہ میں سمجھا رہا ہوں روایت فہمی کلام فہمی مولا کا کلام اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر آلو و پیاز بیچنے والا مولا کے کلام کے سمجھنے کا دعویٰ کرتا رہے وقت گزارنا پڑتا ہے سمجھنے کے لئے کہ ہما امامان عادلان رحمت اللہ علیہما دیکھیں بالکل خاموشی تاری ہو چکی امام کے جملے امام نے کہا وہ دونوں امام تھے دونوں عادل تھے دونوں پہ اللہ کی رحمت تھی جب پوچھنے والے چلے گئے تو حضرت نے مسکرہ آتے ہوئے بتایا کہ ٹھیک تو کہا میں نے جملہ ایک ہے مرادے دو ہیں جس کو جو سمجھانا تھا اس نے وہ سمجھ لیا اب باری ہے تمہیں سمجھانے کی تمہیں سمجھانے کے لئے بس حضرت نے فرمایا اتنا کافی کہ امام دو طرح کے ہوتی ہیں ایک ہدایت کا امام ہوتا ہے ایک گمراہی کا امام ہوتا ہے عادل عزمادی عدول پلٹ جانا بھئی کچھ ایسے تھے جو حق سے باطل کی طرف پلٹ گئے تھے بھئی رحمت اللہ علیہمہ ان دونوں پر اللہ کی رحمت کیا قرآن نہیں پڑتے اللہ کیا فرماتا ہے رسول کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے تمہیں عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجا اب اگر عالمین کے لئے رحمت ہیں تو کیا وہ دونوں عالمین کا حصہ نہیں تھے یہ کلام معصوم کو سمجھنے کا طریقہ ہے کلام معصوم کلام معصوم سے سمجھو دو روایتیں پڑھنی ہیں دو روایتوں میں نہیں سمجھ میں آیا جناب ہم یہ نہیں مانتے جناب ہماری سمجھ میں نہیں آرہا تحمل سے کام لیں سبر سے کام لیں